نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ ان ان کا نام عبد بن امر تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول اسلام کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا رحمان رب کا بندہ اللہ ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری بندگی میں خسن اور خوشو اور خضو ادا فرما حضرت عبد الرحمن بن اوف کی کنیت ابو محمد بتائی جاتی ہے ان کے والد کا نام عوف اور والدہ کا نام شفع بتایا گیا ہے اور یہ والد اور والدہ دونوں کا تعلق زہری خاندان سے تھا ان کا نصب نام عبد الرحمن بن اوف بن جوف بن عبد الحارس بن زہرہ بن کلاب بن مرہ الکرشی الزہری کوئی ان کا تعلق زہری خاندان سے تھا ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ آٹھ خوش نصیب صحابہ اکرام جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا he was one of those first eight صحابہ اکرام جنہوں نے اسلام قبول کیا اور طریقہ اسلام میں مکہ کی بستی میں داخل ہوئے سابقون الولون میں ہوئے by all respect سابقون الولون میں ہوئے عشرہ مبشرہ دس صحابہ اکرام جن کو حیاتِ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک سے جنت میں داخلی کی خوشکبری ملی ان کا نام مصطف میں بھی شامل ہے اور پھر حضرت پاروک کے بعد جو چھے صحابہ اکرام کے نام خلافت کے لئے نومنیٹ ہوئے ان میں بھی ان کا نام ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیاتِ طیبہ میں جن صحابہ اکرام کو فتاوہ جاری کرنے کی اجازت مرکمت فرمائی تھی اس فہرست میں بھی حضرت عبد الرحمن بن اوف کا نام موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام جب قبول کیا تو اس کی تھوڑی ہی دیر بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بالکل اول مکہ کے دور میں جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دارِ ارکم میں قرآن اور دین کی تعلیم کا سلسلہ بشروع نہیں کیا تھا اس سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ تاہرہ اسلام میں اتنے اولین داخل ہونے والوں کے ساتھ تو پھر ظلم کی چکی بہت ہی بری طرح چلی ان کو ستایا گیا ان کو تنگ کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے ایک جماعت نے جب اولین حجرت حبشہ کی طرف کی تھی یہ ان میں بھی شامل تھے تو مہاجرین حبشہ اور اکثر روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ پھر حبشہ ہی سے حجرت کر کے مدینہ جانے والے بھی اولین مدینہ کی طرف حجرت کرنے والوں میں سے بھی ان کا نام شامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور آپ نے مواخات کینی بھائیچارے کا مدینہ میں طریقہ اختیار کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھائی حضرت سعید بن ربیح کو بنایا گیا اور حضرت سعید بن ربیح کے بارے میں ہمیں وضع چلتا ہے کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو میرے دو باغ ہیں اور میری دو بیویاں ہیں تو میں تمہیں کیا کرتا ہوں میرے دونوں باغوں میں سے ایک باغ تم لے لو اور میں اپنی دونوں بیویاں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے لیتا ہوں اسے تم نکاح کرلو تاکہ تمہارا گھر بھی بن جائے تمہاری بیوی بھی ہو تمہارا گھر بھی ہو تمہارا کاروبار بھی ہو یہ عیسار ہے یہ عیسار ہمیں روئے زمین پر اور کہیں نہیں ملتا اور یہ عیسار اور یہ محبت اور یہ الفت کن کے دل میں نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ لوگ جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے دو سو سان سے جس بستی کے اندر جنگ تھی اور جو سو کی اور سینکڑوں کی تعداد میں خون کی ہولی جس بستی میں کھیلی جاتی تھی اس بستی کے لوگوں کے دل اتنے پتل گئے تھے ایسے شیر و شکر ہو گئے اور اگر ہم موقعات میں یہ رودات کہتے ہیں کہ گھر بانٹ لیے تھے سہن بانٹ لیے تھے یونگن بانٹ لیے تھے باغ بانٹ لیے تھے ازماج بانٹ لیے تھے تو یہ کوئی جملے ہوا میں سے نہیں ہے یہ ایکچلی آن دے گراؤنڈ حقیقتیں ہیں ہوا تھا اور یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا جب قرآن و خدیث کی تعلیمات کا نور پھیلا تھا جب قرآن اور خدیث کے علم کا اتر پھیلا تھا اللہ آج ہمیں اس بستی کو اس نور سے منور کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں بدلیاں بنا دے اللہ ہمیں ہوائیں بنا دے کہ اس قرآن اور تعلیم حدیث کی تعلیم سے اس معاشق و معطر کرنے والیاں بن جائیں اللہ آج جو دل کٹے ہیں پھٹے ہیں لڑ رہے ہیں مسجدوں کے اندر دھماکے کر رہے ہیں مساجد کے اندر ایک دوسرے کی اوپر کفر کے فتوے سادر کر رہے ہیں اللہ دلوں کو چھوڑ دے اللہ اس فرقہ واریت کی آگ کو بجھانے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا اچھا دے دو مجھے اپنے ایک بیوی نہیں نا کیا کہا تھا بس مجھے منڈی کا پتہ بتا دو مدینہ کے جو منڈی ہے نا مجھے اس کا پتہ بتا دو یہ وہ صحابہ اکرام تھے جن کے دلوں میں خوف خدا تھا تقویٰ تھا سادگی تھی ہاتھ سے میند کی عظمت کا درس مل چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تہیبہ میں اور ان کو پتا تھا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے پر کیا ہے گوشت کی پوٹی بھی نہیں ہوگی اپنی محنت اپنی مشکت پر ان کو تکیہ کرنا بہتر تھا مجھے بس وہ منڈی بتا دو اور بھائی نے منڈی بتا دی وہاں گئے اور قاروبار کیا اور پھر بہت سا مال کمائیا اور اس کے حلال کمائیا بھی اور کمائیا کیا شکر کے طور پر اس کو اللہ کی رامے خرج بھی کیا ہمیں بندی دور میں بتا چلتا ہے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت کی وہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک دل حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اتر لگا رکھا تھا اور ان سے ان کے لباس سے اتر کی خوشبو آ رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے کہ مطلب تمہاری لباس سے اتر کی خوشبو کیوں آ رہی ہے تو اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ میں نے شادی کر لیے اور پھر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی کیا پوچھا مہر کتنا دیا بیوی کو مہر دینا فرض ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض کے بارے میں صحابہ اکرام سے سوال بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یو زکی ہیں صرف یہ نہیں کہ پہنچا دیا کہ مہر دینا فرض ہے صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بکرہ سورہ نساء کی آیات بتا دی حقوق زوجین بتا دی اور بس پھر ریزیوم کر لیا میں نے پہنچا دیا نا نہیں اس کے بعد اپنے ساتھیوں کی عمل ان کی تربیت میں تذکیہ میں سپوویشن اور مانیٹرنگ یہ ہے یو زکی ہم صحابہ اکرام کے ساتھ پوچھا کہ مہر کتنا دیا تو حضرت عبد الرحمن بن اوف نے فرمایا ایک سونے کی ڈلی ایک سونے کی ڈلی کیونکہ حق مہر جو ہے وہ فکس نہیں ہے نا وہ تو وہ جو مرد ہے شوہر ہے اس کی مالی استطاعت کے مطابق ہے کہیں آپ فرما رہے ہیں کہ جو ایک لوگ ہے یا پیتل کی انگوٹھی لے آؤ اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو قرآن کی آیات کو حق مہر بنا دو اور یہاں پر ایک صحابی جو ہیں وہ سونے کی ڈلی دے رہے ہیں اور آپ اس کو مانا نہیں فرما رہے اور ساتھی آپ صلوہ ایسی نے فرمایا کہ ولیمہ کرو خواہ ایک بکری بھی زبا کرو اللہ تمہارے مال اور دولت نے برکت اتا فرمائے تو لکاتار ایک تربیت ہے پہلے پوچھا مہر دیا ولیمہ بھی کرو کیونکہ ولیمہ بھی کیا ہے یہ شرائط نکاح میں سے ہے اور حضرت عبد الرحمان بن آف نے اس موقع پر بھی بتایا اور اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات آتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمان نے اپنی بیوی کو جو ایک سونے کی ڈلی دی تھی اس کی توجہی بتائی کہتے ہیں کہ دنیا مجھ پر دینا یہ مجھ پر فرض بھی تھا کہ میں جب کوئی پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا چاہتی ہاتھ لگ جاتا ہے وہ جیسے ہمارا بھی محاورہ نا کہ فلاں کے تو کام میں اور رست میں اتنی بڑھ ہوتی اور اتنی برکت ہے کہ وہ تو مٹی میں بھی ہارٹ ڈالتا ہے تو وہ سونا بن جاتی تو بالکل اسی سے بہتر جلدی بات ہے حضرت عبد الرحمان بن آف نے بھی کی اور روا گئی رازق تو اللہ ہے نا جس کو دے آپ دیکھیں کہ اس وقت توقع کیا تھا اور اپنے جو دینی بھائی ہیں ان کا گھر اور ان کی ان کا باغ نہیں لیا تھا اپنی محنت اپنے تندرست آزام پر جو ہے وہ تکیہ لگا کر اللہ پر توقع کر کر رزق حضال کی مدد کیلئے نکلے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق دیا تھا نا جتنا رزق قسمت میں ہے اتنا ضرور مل جاتا ہے اللہ ہمیں توقع اور قنات کے زیورات سے راستہ فرمائے حضرت عبد الرحمان بن آف یہ جمال اتنا قصیر تھا اس کو تو جو خرچ کرتے تھے وہ کرتے تھے لیکن اپنے اوقات اپنے جسم کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں غزوہ بدر میں میدان جنگ میں موجود تھے اور یہ وہ بدری صحابہ ہیں آپ کو معلوم ہے جن کے لئے جنت کا اور جن کے لئے رب کی رضا کا پیمانہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکا اور بدر میں ان کے وہ دو بھتیجے حضرت مععوز اور معاز بھی میدان جنگ میں موجود تھے حضرت مععوز اور معاز حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمان بن نوف کی بھابی ہیں ان کے بھائی کی زوجہ ہیں اور ان کے وہ دو بیٹے حضرت مععوز اور معاز وہ چھوٹے بچے جو میدان جنگ میں موجود ہیں اور کس کو قتل کرنا چاہتے ہیں کس کو تھلاش کر رہے ہیں ابو جہل کو تو ابو جہل کی نشاندہ ہی کس نے کی تھی حضرت عبد الرحمان بن نوف کیونکہ وہ چھوٹے بچے جو ہیں میدان جنگ میں حضرت عبد الرحمان کے پاس آئے اپنے چچا کے پاس آئے اور پوچھا یا عم ابو جہل کہا ہے اے ہمارے چاچا بو جہل کہا ہے پہلے حضرت عبد الرحمان بن نوف نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کروگے تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے قتل کریں گے ہم اسے ہلاک کریں گے تو اس پر حضرت عبد الرحمان بن نوف نے کہا اس کے ساتھ چمٹ جاؤ اس کو ہلاک کرو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے لہٰذا یہ میدانے اور پھر ہمیں اس میں بھی بتا چلتا ہے کہ اس میں بھی انہوں نے عمیر بن عثمان بن قاب قصر جو ہے دشمن بہت بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اس کو حضرت عبد الرحمان بن نوف نے میدانے بدر میں ہلاک کیا قضمہ احد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب صحابہ اکرام کی ایک قصیر جماعت کے قدم ڈگمگا گئے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدانے جنگ میں تنہا چھوڑ کر دھوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس وقت ہمیں واقعات سے پتا چلتا ہے کہ حفظت عبد الرحمان بن نوف ثابت قدم رہنے والے صحابہ کی صف میں ان کا نام شامل ہوتا ہے اتنے گہرے زخم تھے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے تو قاطع ابن سعاد میں ہے کہ ان کے جسم پر بیس زخم آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس کی حفاظت کے سلسلے میں بیس زخم جو ہیں وہ جسم پر کھائے تھے ایمان کے پیمانے کی تصدیق ہو گئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہرائے تم اسے کوئی شخص اس وقت تک کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں صحابہ اکرام نے قضوہ اخد میں یہ چیز واضح کر دی تھی ان سرپروشوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس اور آپ کی زندگی اور آپ کا آرام ہمیں ہمارے اپنے جسم سے بھی زیادہ عزیز ہیں بیس زخم کھائے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی آپ کی جسم اقدس اور آپ کی زندگی اور آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اور ہمیں بایت سے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک زخم جو ہے وہ ایک ایک حاد سے زیادہ کہہ رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے تن من دھن اپنے مال اپنے حوقات اپنی صلاحیتیں اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ان کی دین کی سر بلندی کے لیے پیش کرنے کی توفیق اتا فرما اور ہمیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ غزبائی اخد میں ہی ان کی ٹانگ کے اوپر جو زخم آیا تھا وہ بہت گہرا تھا اور اسی کی وجہ سے وہ پھر باقی زندگی لنگڑاتے بھی رہے بہت زیادہ شدید زخم تھا اس کے بعد ہمیں حیاتِ طیبہ میں بتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے لیے ایک لشکر جو ہے وہ تیار کیا اور آپ نے روانہ ہونے سے پہلے جو ہے وہ کچھ مال جہاد کے لیے مال مانگا حضرت عبد الرحمن بن نوف اس وقت محفل میں موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے مال مانگا صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن نوف فوراں اپنے گھر میں گئے اور اپنے گھر میں پیسے جتنے موجود تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے گھر میں صرف چار ہزار میرے گھر میں صرف چار ہزار دینار تھے دو ہزار دینار جو ہے میں وہ گھر والوں کے لیے چھوڑایا ہوں اور دو ہزار جو ہیں وہ میں جہاد کے لیے لے آیا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتیں طعیبہ میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ بہت سے واقعات ہیں زمت الجندل کی مہم شابان چھے ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا اور ان کے ہاتھ میں علم جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور زادی تعقید فرمائی کہ بسم اللہ اللہ کی راہ میں روانہ ہو جاؤ اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی اور اسیان میں مبتنہ ہیں انہیں جا کر ان سے جہاد کرو لیکن کسی کو دھوکہ نہ دینا کسی کو فریب نہ دینا کسی بچے کو نہ مارنا یہاں تک کہ تم ان کے ان کے جو حکمران ہیں ان تک پہنچ جاؤ اس کو بھی اسلام کی دعوت دینا اور اگر ان کا حاکم اسلام قبول کر لے تو ان کی بادشاہ کی لڑکی سے نکاح کر لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت سپہ سالات جب لانچ کیا تو کتنا امن کا کتنی خوبصورت اور حکمت کے طریقے سے دعوت کا پیغام جو ہے وہ سکھایا اور اسلام کی دعوت کا طریقہ جو ہے وہ سکھایا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پر فتح ہوئی تین دن تک وہاں پہ تبلیغ اور دعوت کا اشاعت کا کام کیا اور وہاں کا جو حاکم تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اور قبیلے کا جو قلب تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی بیٹی کے ساتھ ازبخ لڑکی جو ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور ان کو رخصت کر کے اپنے ساتھ مدینہ میں لیا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلکل لگتار آپ کے ردیف کے طور پر آپ کے ساتھ بن نفس نفیس لگتار اس سارے مرخلے میں شامع تھے اور پھر غزوہ تبوک میں غزوہ تبوک میں صرف یہ نہیں کہ میدان جنگ میں گئے تھے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ بہت زیادہ کھلے دل سے انہوں نے اللہ کی رامے مال کچھ کیا اور صحابہ کی روایت میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم اور اور صحابہ اکرام کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن آف جہاد فنڈ کے لیے بہت زیادہ مال لے کر آئے اور اتنی کثیر تعداد میں جب مال لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا وہی جو آپ نے حضرت عمر سے حضرت عبد الرحمن کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو تو حضرت عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالیٰ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سوال کیا کہ عبد الرحمن کیا لے کر آئے ہو تو حضرت عبد الرحمن بن آف نے فرمایا جب میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں تو میں گنتا نہیں ہو جو میرے خوات لگا رہا وہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دینے کیلئے لے آیا اور پھر عبد الرحمن بن آف اب دیکھیں کہ دین بہت بیلنسٹ ہے سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی تاکہ نہیں نظر آرہی یہ اتدال ہے یہ بیلنس کا طریقہ ہے اپنا مال بھی اپنا وقت بھی اپنی صلاحیتیں بھی اپنے دنیاوی فرائز کو ادا کرنے کے لیے خرچ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اتدال اور عدل اور میانہ روی اور بیلنس رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں بھی پیش کرنی ہے سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ تم کیا کرو سارے کا سارا ہی راہ لیلہ دے دو گے تو تم کیا کرو گے اپنے وارثوں کو تم فقیر اور غنی اور مانگتا وہاں چھوڑو گے تو یہ بھی تمہارے لئے پسندیتا نہیں ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوڑتا ہوں تو میں فکر نہیں کرتا یہ تبکل ہے یہ کنات ہے کل ہاتھ سے دینا اور گن گن کے نہیں دینا گن گن کے نہیں رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جنت کی خوشکبری دی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کیلئے لشکر تبوک کی طرف روانہ تھا تو ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن بن نوف کو بہت بڑی سعادت نصیب ہوئی جو کہ صحابہ اکرام میں سے صرف حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سے کسی کام کے لیے ذرا دور تشریف لے گئے تھے اور نماز کا وقت آیا حضرت عبد الرحمن بن نوف نے امامت کے لیے نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز کی امامت کا سلسلہ جاری تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی امامت کی اقتدام میں نماز عطا کی یہ بہت بڑا ایک معاملہ تھا یہ جو عجر اور یہ درجہ جو ہے وہ صرف صحابہ اکرام میں سے ان کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی جو شدید محبت تھی آپ کی وفات کے بعد ازواج متحرات کے ساتھ بہت زیادہ محبت عقیدت اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے کیونکہ اللہ نے مال پہت دیا تھا جب بھی ازواج متحرات میں سے کوئی کسی سفر پر روانہ ہوتی تھی تو حضرت ابوب عبد الرحمن بن نوف ان کی خدمت کے لیے ساتھی سفر پر روانہ ہوتے تھے ان کے لیے بہترین قیمتی سواری بھی تیار کرتے تھے اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سواریوں کے اوپر بہترین کپڑے اور قیمتی کپڑا جو ہے وہ پردے کے لیے سب قیمتی کپڑا جو ہے وہ پردے کے لیے تمام کے لیے بھی ڈالتے تھے اور پھر جس جگہ مہات المومنین کو قیام کی خواہش ہوتی تھی سفر میں جو خواہشت ہوتی تھی مالی یا کوئی اور اس میں ان کی معابنت کرتے تھے حیات تقیبہ کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن نوف نے اپنی ایک دفعہ ایک زمین جو ہے وہ چالیس ہزار دینار میں فروخت تھی فورٹی تھاؤزن دینار میں ایک زمین حضرت عبد الرحمن بن نوف نے فروخت کی اور وہ زمین ساری کی ساری گن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا جو خاندان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیال مدینہ میں رہتے تھے بنی زہرہ والی ان کو اور سادی ازواج متحرات اور پھر ان سے جو بچا وہ مدینہ کے غریبوں اور فقیروں میں تسلیم کر دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ مال پہنچا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کس سے کس نے یہ مال دیا ہے تو جب بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن نوف نے یہ مال جو ہے وہ بھیجا ہے ازواج متحرات کو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد صرف وہی لوگ امہات المومنین کی خدمت بدعا لائیں گے جو سابر اور شاکر ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے مبارک سے ان کے صبر اور ان کے شکر کا گویا اعترام اور بہت زیادہ اللہ کی رامے خرچ کرنے والے اللہ نے مال دیا تھا تو کھلے ہاتھ سے اللہ جب وہ مال دیتا تھا وہ رازق تو یہ کھلے ہاتھ سے اس مال کو راہے لیلہ خرچ کرتے بہت سے واقعات ہیں ابھی تبوک میں آپ نے دیکھا ابھی میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا اس کے علاوہ ایک واقعہ آتا ہے کہ مدینہ کی وستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ آتا ہے کہ مدینہ کی وستی میں سات سو تجارتی اونٹ اور وہ تجارتی اونٹ اور اونٹنیاں جو ہیں وہ تجارتی مال سے لدے وے تھے اور ہیولی لوڈیٹ تھے تجارتی مال سے اور جب یہ سات سو تجارتی مال سے لدے وے اونٹ جب مدینہ کی وستی میں داخل ہوئے تو مدینہ کی زمین جو ہے نا وہ لرسنے لگی اور تھر تھراہٹ ہوئی زمین کی تھر تھراہٹ کو محسوس کرنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یہ زمین کی تھر تھراہٹ کیا ہے تو اس پر بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ جو سات سو اونٹوں پر مشتمل ہیں وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ الہی جو کچھ تُو نے انہیں دنیا میں دیا ہے اس میں برکت اتا فرما اور آخرت میں اس سے بڑھ چڑھ کر اجار اتا فرم اب جب یہ دعا پتا چلی کہ ملمومنین نے میرے حق میں یہ دعا کی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دعا کی خبر جس ساتھی نے پہنچائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ کی زبان مبارک سے یہ دعا سننے کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ بھاگتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمائے کہ امہ جان میں نے آپ کی زبان سے بہتری نجر کی دعا سننے کے بعد گوا رہیے میں نے یہ سارا مان راہی لیلہ تقسیم کر دیا سارا مان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں پورے کا پورا مان جو ہے وہ پیش کر دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے حق میں دعا کیا کرتی تھے کہ الہی عبد الرحمان بن عوف کو جنت کے تھنڈے میٹھے چشمہ سلسل سلسبیل سے پانی پلانا اور بس یہ وہی جنت کا حرس ہیں اور یہ جنت کی آرزو اور خواہش ہے جس کے پیچھے یہ صحابہ اکرام اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت زیادہ کسرت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دورے حکومت میں بہت مخلص مشیر تھے اور حضرت عمر رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے لگاتار ان سے مشورہ اور مشاورہ جو ہیں وہ ان سے لیتے تھے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو آگے فکر اس بات کی دامنگیر ہوئی کہ اگلی خلافت کس کے حوالے کی جائے اور جان رشین کس کو بنایا جائے تو مشورہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کیا تھا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو حضرت عمر کی خلافت اور جان رشینی کا مشورہ دیا تھا اور حضرت عمر کے دور میں بھی بہت صاحب رائے تھے اور جو مجلس شورا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی اس مجلس شورا کے بھی بڑے پرجوش کارکن تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بھی بہت رہنمائی بھی دیتے تھے مشورے بھی دیتے تھے اور بلکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ تئیس ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں امامت کروا رہے تھے اور وہ فیروز نامی غلام نے وہ وار کیا تھا خنجر کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اور ان پر بہت متعدد زخم آئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مسلے پر حضرت عبد الرحمن بن آف کھڑے ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے ساتھی حضرت عبد الرحمن بن آف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ امامت کے لئے کھڑا کیا تھا یعنی جب وہ زخموں سے نڑھال ہو گئے تھے نا حضرت عمر امامت کروا رہے تھے زخمی ہوئے قملہ ہوا زخمی ہوئے اور جب لگا کہ اب میں زخموں کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکتا تو اپنی جگہ امامت تب صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھے صبر اور وہ ٹالرینس استقامت اور اتنے زخمی ہونے کے باوجود بھی فکر یہ کہ امام نماز نہیں چھوڑی گئی امامت نہیں توڑی گئی جماعت نہیں چھوڑی گئی کتنا نظم و ثبت ہے کتنا ڈسپلن ہے اور کتنی فکر ہے اس جماعت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ امامت حضرت عبد الرحمن بن آف نے کروائی اور جب سلام پھیرا تو پھر ان کو حضرت عمر کو جو بہت زیادہ شدید زخمی تھے اٹھا کر پھر حضرت عبد الرحمن بن آف ہی لائے تھے پھر حضرت عبد الرحمن بن آف کا نام حضرت عمر کے بعد جو چھے لوگوں کے نام تجویز کیے گئے تھے اگلی خلافت کے لیے اس میں حضرت عثمان کا نام حضرت عبد الرحمن بن آف حضرت علی مختلف جو صحابہ اکرام کے نام تھے ان چھے ناموں میں سے ایک نام حضرت عبد الرحمن بن آف کا بھی تھا اور حضرت عبد الرحمان بن عوف کا نام جب تجویز کیا گیا تھا خلافت کے لیے تو انہوں نے معذرت کی تھی اور انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے ناموں میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام کو ترجیح دی تھی اور اس میں بہت بڑی حکمت عملی جو ہے وہ کارفرما تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ فوت ہوئے ان کے دور کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہیں کے دور میں اگر ان کی کچھ صفات کے حوالے سے دیکھیں دولہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بہت زیادہ علم اور فضلتہ فرمایا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا یہ شروع میں آغاز میں ہی ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ میں بہت تھوڑے صحابہ اکرام کو فتوہ دینے کی اجازت مرحبت فرمائی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام ان میں سے تھا اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جو علمی معاملات میں اختلاف ہوتا تھا اس میں بہت دفعہ ان کو سیکل کیا مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں وراست کے معاملات میں ایک معاملے میں ایک شرعی طور پر لیگلی ایک معاملے میں وراست کے معاملے کے اندر بحث اور مباہسہ ہوا اور اس مسئلے کو سیکل کس نے کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اور انہوں نے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مال مدروقہ میں وراست نہیں ہے لہٰذا یہ حدیث بتا کر اس جو ماملہ وراست کا ماملہ مسئلے میں پڑھا ہوا تھا اس کو حضرت عبدالر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو انہوں نے سیٹل کیا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس بات میں تشویش لہاک ہوئی کہ اب مجوسیوں کے ساتھ اور آتش پرست لوگوں کے ساتھ کیا ماملہ کیا جائے گا کہ شریعت میں اہل کتاب کو تو زمی بنا کے رکھنے کا حکم ہے قافروں کے ساتھ کیا حکم ہے شریعت میں بڑا کلیر حکم تھا تو حضرت عمر اب اس کنفیوشن کا شکار تھے کہ یہ جو آتش پرست ہیں ان کے ساتھ ماملہ کیا کیا جائے گا تو اس مسئلے کو بھی حضرت عبدالرحمن بن آف نے سیٹل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عمر نے ان کو زمی قرار دیا تھا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور حکومت میں تاؤن کی وبا پھیلی تھی 18 ہجری میں تاؤن کی وبا پھیلی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم وہاں سے جائیں اور وہاں کے لوگ نقل مکانی کریں یا کیا نہ کریں تو حضرت عمر کو بالکل اس چیز کے حوالے سے جب بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے گائیڈنس فراہم کی تھی کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کسی علاقے میں تاؤن کی وباب پھوٹے تو چاہیے کہ باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں اور وہاں کے لوگ وہاں سے باہر نہ آئیں اور اخلاق اور عداد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہت ہی فضل اور کمال ہیں اور اخلاق میں خوف خدا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچائی پاک دامنی فیازی انفاق فی سبیل اللہ ان کے بڑے واضح جواہر امتیاز ہیں اور خوف خدا تو اتنا زیادہ اور آخرت کی فکر تو اتنی زیادہ ایک واقعہ میں بتا چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا اور افطار کا وقت تھا اور افطار کے جو دستر خان کے اوپر جب آئے ظاہر اللہ سبحانہ تعالی نے بہت مال دیا تھا لیکن اتنے زیادہ قصیر مال اور اتنی مالی فراقی کے باوجود کھانا کھاتے تھے تو بہت سادہ قضاء کھاتے تھے اور خود کھا کے اڑانے کی بجائے جتنا مال تھا اس کو راہ لیلہ دینے پر ترجیح دیتے تھے تاکہ یہاں کی خوراک جو ہے وہ جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے تو وہ دستر خان پر آئے رمضان کا وقت تھا افطار کا وقت تھا رمضان کا مہینہ افطار کا وقت تھا دستر خان پر آئے تو بہت زیادہ متفرق انباؤ اقسام کے کھانے جو چون دیئے گئے تھے تو ان کو دیکھ کرنا فوراں رونی لگے اور فوراں رو کر یاد کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ مصب بن عمیر مجھ سے بہت بہتر حالت میں دنیا سے رخصت ہوا یعنی وہ جو اتنا مالدار تھا وہ دنیا میں سے کس حال میں رخصت ہوا اور ساتھ دہرانے لگے کہ جب ان کی وفات کا وقت تھا تو ہم ان کے سر کو ڈھامتے تھے تو پاؤں کھلتے تھے اور پاؤں کو ڈھامتے تھے تو سر کھلتے تھے تو گویا یہ کہنے لگے کہ وہ من سے بہتر حالت میں رخصت ہوا پھر حضرت حمزہ کی شہادت کو یاد کر کے رونے لگے کہ وہ بھی من سے بہتر حالت میں رخصت ہوئے اور ساتھ ہی دعا کرنے لگے کہ اللہ سبحانہ تعالی یہ جو دنیا اب ہمارے لئے کشادہ ہو گئی ہے یہ دنیا کی کشادگی ہماری آخرت کا نیم البدل نہ بن جائے اور اتنا روئے اتنا روئے کہ دستر خان سے کھجور کھائی اور اپنا ہاتھ اس کھانے سے کھینچ کے اٹھ گئے یہ فکر آخرت تھی خوف خدا تھا اور دنیا کی زندگی میں ایش اشرت اور دنیا کی زندگی میں ان تمام تیوشات سے بچ کر آخرت میں ان چیزوں کو خرچ کرنے کا طریقہ اختیار کرنے والے بنے صدق اور سچائی پورے حروج میں نظر آتی ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت شد و مد سے نظر آتا ہے کچھ حوائیات آتی ہے کہ ایک ایک دن میں بسوکہ تیس تیس غلامہ ذات کرتے تھے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دستر خان پر کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے دستر خان پر کوئی یتیم بچہ موجود نہیں ہوتا تھا اسی طرح بہت زیادہ خوشو اور خوضو کے ساتھ طویل تحجد کا پڑھنا یہاں تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زخر کے وقت فرض سے پہلے بہت دیر تک نوافل ادا کرتے تھے نفل روزے رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسرس سے حج بھی کیے اور ذریعہ ماس جو ہے وہ ان کا تجارت تھا لیکن ایک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس میں بڑھ ہوتی جو ہے وہ اتا کی تھی اور ان کا حلیہ ایسا ہے کہ یہ طویل کامت تھے یعنی قد لمبا تھا سرخ و سفید رنگ تھا خوبصورت تھے داڑی لمبی تھی سر پر کان سے نیچے تک گھنگریالے بال تھے اور کلائی گٹھی بھی تھی موٹی موٹی مضبوط انگلیاں تھی آگے کے دو دانت گرے ہوئے تھے اور ان کی ایک پاؤں میں ذرا سر لنگڑا کے چلتے تھے متعدد شادیہ کی اور ہمیں تیرہ ازواج کے نام جو ہیں وہ تاریخ میں ملتے ہیں ظاہرے اللہ کے حکم کے مطابق ایک موقع پر تو چاری لیکن ہر بیوی کی وفات کے بعد اگلی بیویوں سے نکا کیوں اور قصیر اولاد جو چھوڑے ہیں جن میں سے تقریباً اکیس بیٹوں کا نام جو ہے وہ اور سات بیٹوں کا نام جو ہے وہ تاریخ کی کتب میں موجود ہے کثیر اولاد تھی وفات کے موقع پر حضرت سعید بن ابی وقاس نے ان کو لحد میں اتارا حضرت سعید بن ابی وقاس نے ان کو لحد میں اتارا اور نماز جنازہ حضرت عثمان ظنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ان کے جنازے کے وقت میں فرمایا اے عبد الرحمن تو نے کھرے سکھے حاصل کیے اور کھوٹے سکھے مسترد کر دیے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں انمتہ علیہم صحابہ اکرام جن کو زندگی میں جنت کی خوشکبریاں ملیں ان کے زندگی کے حالات کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے یاد رکھنے اور ان کو اپنے لئے مشعل راہ بنانے کی توفیق قطاب فرمائے رَبَّنَا لَا تُزِقْلُوبَنَا مَعْدَا إِسْخَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَتُنْكَ الرَّحْمَةِ اِنَّكَ عَنْتَ الْوَحَابِ آمین سُمَّا مِنْ